حسین کھڑے ہو من تو انہاں تا معاصرہ کر لیا جائے تو نمازہ حسین پچھے پڑن تو مجبوری تنخواہ ہو گئے تو یزیدی مجبوری بن جائے اور دسو پھر حسین تا صبر ہی تا سی جڑا مار گیا سارے ہاں جی اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جی سلطنت وستے کہہ سن اقبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامانے سفر اقبال کہندہ حسین سلطنت وستے گئے ہوں دے تے جلیا شیر خواہ پتر لے کے تے کدھی نہیں کوئی جنگل گیا ہاں جی تا قیامت کا تے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اقبال کہندہ آئے تے حسین ابن علیدہ اکامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دیں دے ہاں جی اقبال کہندہ تا قیامت کا تے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر اقبال کہندہ تے انہوں پتہ ہے اس کھیت نوں تے اس چمن نوں خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک اقبال کہندہ ہو حسین ابن علی کر گیا قیامت تک امام علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیرِ تاریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے اور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فَنَشَرَابْ بَيْنَا يَدَعِمْ پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں فَغَالَ الْحُرْ فَإِنَّا لَسْنَا مِنْ هَا وَلَى اللَّذِينَ كَتَبُوا إِلَيْكَ اور میں نے یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے جو ہمارے ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانہ جان کا ضرور پڑھا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدُوا مِرْنَا اِذَا نَحْنُوا لَقِيْنَا كَاللَّهَ نُفَارِكَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَى عُبَیْدِ اللَّهِ بِنِ زِعَادٍ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گہرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لی یعنی وہ آسرہ کر لی ہے اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گہرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کینا امام علی مقام فرمان دیں جی تو میں نے انجھ کرنا ہے نا بھئی تو ابن زیاد کو رنے جانا ہے تو حسین تیرے ناڑکدی نہیں جائے گا اے نہیں ہو سکتا کہ حسین تو گہرہ پا کے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے انجھ نہیں ہونا امام علی مقام بھی قسم چکی ملازمت کتنی عجیب چیز ہوں دی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو ہنو چھڑنا پھر کوئی نہیں تسیناڑ جانے پہنے فَتَرَادَ الْقَوْلَ سَلَا سَمَرْرَاد اللہ حُکْمَرَ اللہ ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرن وہ کوئی جوابن گل کرے پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جوابن گل کرے یہ تو گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیادہ دربارج نہیں جا سکتا وہ جگہ جو تھی نا وہ بیدہ تھی پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدہ ہے اقبہ بن عبیل ایزار یہ بات کے راویہ کہتا ہے امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا اوہ خطبہ سنو فحمد اللہ واسنہ علی آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی اس کی حمد و سنہ کی سمہ قال ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یامل فی عباد اللہ بالاسم والعضوان فلم یغیر علی بفعل ان ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا و انہا اولائے قد لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن و ازر الفساد و اتلو الحدود و استاثروا بالفع و حلو حرام اللہ و حرمو حلالا و نا حق من غیر قد اتتنی قطبکم و قدمت علی رسولکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخزلونی فانتمم تم علا بیعتکم تسیبو رشدکم فانالحسین ابن علی و ابن فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ما انفسکم و آلی ما آلیکم فَلَكُمْ فِي عَصْوَةٌ وَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَنَقَزْتُمْ عَادَكُمْ وَخَلَاتُمْ بَيَاتِ مِنْ آنَاكِكُمْ فَلْعَمْرِ مَاہِيَ لَكُمْ بِنُقْرِنْ لَقَدْ فَعَلْتُفُوَا لَقَدْ فَعَلْتُمُوَا بِعَبِي وَآخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ وَالْغُرُورُ مَنِ اغْتُرَّ بِكُمْ فَحَزَّكُمْ وَخْطَعَاتُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ وَمَنَّكَ سَفَعِنَّمَا يَنْقُسُ عَلَى نَفْسِ وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ اے وجہ جی دی وجہ تو امام علی مقام کر بلاوج تشریف لے گا آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی گل تے آئے بھئی غورنے تے اُدھی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہیں اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرن تے بھی پابندی امام علی مقام نونا روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائے آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسا لے آہد اللہ اور اللہ کے آہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے آہد و پیمان باندے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور یا ملو فی عباد اللہ بالاسم والعضوان اور اپنی رہایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان سے سنا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَيْلٍ وَلَا قَوْلٍ اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا تو فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا قَانَ حَقَّنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ رَبُّ الْعَلَمِينَ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے یہ آپ نے بات ہے اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَيْلٍ وَلَا قَوْلٍ چپ رہے حالات نہیں تھی تو وہ ظالم تا زمانہ ویخ دے رہے تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہے ناڑے نو تھی داخل کرے ان سمجھائی جیڑے آدمی کہیں ان کے اسلام امن کا درست دیتا ہے امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درست دیتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا وہ تو چپ رہے ناڑے بھی ناڑی جان اس واسطے اگلی کل آپ نے فرمایا اللہ فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلاوج اللہ پھر وہ پوری آزار فوج انہوں خطاب کر دے اپنے ساتھی انہوں فرمایا اللہ وَإِنَّا هَاُ لَا اِقَدْ لَزِمُ اُطَعْتَ الشَّيْطَان فرمایا یزید تے یزید تے یارہ نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی وَتَرَقُ اُطَعْتَ الرَّحْمَان اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا وَعَذْهَرُ الْفَسَاد اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو بربگ وَعَتَّلُ الْحُدُود انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا اور وَسْتَعْصَرُ بِالْفَيْحِ اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے وَسْتَعْصَرُ آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جیڑے قومی خزانے لو لوٹ دے وَن اس ویڑے جیڑے چوپر وَن نار حصہ وصول کرن تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں حسین دے پچھے نماز پچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آجاتے تُس ہی عج کی سمجھ دے ہو چودہ سو سال تو بعد ساڑھیاں تقریریں سننگے اے تے راب دا فضل ہووے تے اے تے کرم ہووے تے کسے دا دل کھول دے ہووے تے انہوں حق وال لیاوے اے تے پھر بات ہے نا ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہووان جی تے رسول اللہ دن آل مشابت بھی رکھ دے ہووان جسمانی بھی تباید یا رسول اللہ دن آل کرے تباید یا رسول اللہ دن پاید تباید یا رسول اللہ دن آل کرے وہ کون حسین جناتے بارے حضور فرما حسین من نی وانا مرال حسین فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا حضور دنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے ناڑ پیار کرنا جڑا حسین ناڑ پیار کرنا حسین سبتم من الاسبات اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغے اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آئے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لئے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے ہو چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر یہ بات لوگ کہتے ہیں فلان ہی مانتا فلان ہی مانتا فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرمارے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اش اشکار اٹھیں کیا میں پڑھ دیماؤ لمبی حدیث توجہو جیڑی امامِ حسین کوڑ مروی کیا ہوں جی امامِ حسین تسی ویسے اش اشکار اٹھنا ہے تسو تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی اے حکمرانہ دیا ملازمہ دی دیتی انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبان نے جو حدیث بیان کر رہے ہوں تسامنے ایک آزار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے اے پورا خطبہ آپ نے دیتا آپ نے اے تنی فرمایا میں اے کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرما دیا ہوئے اے سنیا تے پھر بھی آزار بندے ہوئے جو کسی انہوں سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی ہو امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان جتو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جناب تو سی انہوں دائیں باہر نہیں جا سکتے انہوں نے سی معاصرہ تو اڑا کر لیا انہوں نے ابن ازیاد کو جانا پہنے ہاں جی یہ میں بہت ساری انگلہ حضف کر دا ہوں تاکہ تو اڑے ذہن دے مطابق گلہ کر رہا وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑی ہیں گلہ میں جلکی ہوئی ہیں لیکن میں صرف اتنا ہی گل کر رہا جتنا تو اڑا ذہن قبول کر رہے جی و جی مخلوق بیٹھی ہوئے اتنا گل اے علماء دی امانتان بہت سارے علم جید ایسی تو اڑے زاونے ظاہر نہیں کر دے اے نو ہوئے تو سندین ہو تو چلے جاؤ حسین کھڑے ہو من تے اونا تو معاصرہ کر لیا جائے تے نمازہ حسین پچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزیدی مجبوری بن جائے اور دسو پھر حسین تا صبر ہی تا سی جڑا مار گیا سارے ہاں جی اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جی اے سلطنت وستے گئے سن اکبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامانے سفر اکبال کہندہ تے حسین سلطنت وستے گئے ہوں دے تے جلیا شیر خواہ پتر لے کے تے کدھی نہیں کوئی جنگنج گیا تا قیامت کا تے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اکبال کہندہ آئے تے حسین ابن علیدہ اکامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دیں دے ہاں جی اکبال کہندہ تا قیامت کا تے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا اکبال کہندہ آئے تے انہوں پتہ ہے اس کھیت نوں تے اس چمن نوں خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک اکبال کہندہ ہو حسین ابن علی کر گیا قیامت تک حسین ابن علی کالہ السال دخالیہ ایند ابن آبی آلہ وقان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتہ یا سفلی من آشین تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی کال الحسن فقتمت الحسین زمانہ سم حدستو ووجدتو قد سبقنی لئے فسالو اما سالتو ووجدتو قد سالا باو اما دخلی و اما خرجی و شکلی فلم یدا منو شیعہ قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا عوائلہ منزلہ جزا دخولہ سلاسة اجزاہ جزاً للہ عز وجل و جزاً لآلہ و جزاً لنفسی سم جزا جزا بینو و بین الناس فیرد ذالک بالخواسط على العام ولا يدخر عنهم شیعہ وقان من سیرته فی جزیل امتی ساروال الفضل بیزنی وقسم ولا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم ویشغلهم فیما يسلحهم والأمت من مسالت امانہو و اخبارهم باللذی انبغی لهم و یقولوا لیبلغ شاید منکم الغائب وابلغونی حاجت من لا يستطیب لاغها فإنہو من ابلغ سلطانا حاجت من لا يستطیب لاغها ثبت اللہ قدمه یوم القیامہ لا يذکر عندو اللہ ذالک ولا يقبل من حد غیرہ يدخلون روادن ولا يفترکون اللہ عن زواقن و يخرجون عدلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ام مخرجی کیفا کانا يسنعو فیه قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانه اللہ فی معیانه ویولفهم ولا ينفرهم ویکرم کریم کلکم ویولیه علیہم ویحذر الناس ویحترس منهم من غیر ان يتوی علا حد منه بشره وخلوقه ویتفقد اصحابه وسال الناس عما فی الناس ویحسن الحسن ویقویه ویقبح القبیح ویضحیه معتدل الامر غیر مختلف فیر لا يغفل مخافتا يغفل او یملو لکل حال عنده اتاد لا يقسر عن الحق ولا يجاوزو الذین یلونه من الناس خیارهم افضلهم عنده اعمهم نسیتا وعزمهم عنده منزلتا احسنهم مباساتا ومبازرہ قَالَ فَسَالْتُوا مَجْلِسِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ وَإِذَاً تَحَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْسُ يَنْتَحِي الْمَجْلِسُ وَيَامُرُ بِذَلِك يُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِبِ نَسِيبِ لَا يَحْسِبُ جَلِيسُ وَنَّا حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِمٍ مَنْ جَالَسَهُ وَفَاوَدَهُ فِي حَاجَةٍ سَابَرًا حَتَّى يَكُونَهُ بَالْمُنْسَرِفُ عَنْهُ وَسَالَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا اَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْتُهُ وَخُلُقُ فَسَارَ لَهُمْ أَبَنْ فَسَارُوا اِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاحَ مَجْلِسُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَائِنْ وَسَبْرٍ وَأَمَانَتٍ لَا تُرْفَوْ فِي الْأَسْوَاتُ وَلَا تُوبَنُ فِي الْحُرُمُ وَلَا تُنْسَى فَلَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَادَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَادِعِينَ يُوَكِّرُونَ فِيهِ الْقَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ السَّغِیِرِ وَيُؤْسِرُونَ ذَا الْحَاجَتِ وَيَحْفَذُونَ الْغَرِيبِ امامِ حسن فرمان دیل میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا اوہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن تو میں انہیں کوئی سوال کی تا کہ میں نو بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی میرے نانا جان دیا مبارک اکھاں کی ہو جیسن حضور دیا پلکاں کی ہو جیسن حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی حضور دا سر اقدس کی ہو جیسی حضور دے مبارک حد کی ہو جیسن حضور دیا کلائیوں کی ہو جیسن حضور دے کند مبارک کی ہو جیسن حضور دے سینہ کی ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلفہ کی وجہ ہے سن حضور تی مانگ کے وجہ سن رسول اللہ تی پاؤں مبارک کے وجہ سن حضور چل دے کے میں سن حضور مسکران دے کے میں سن حضور کسی والد توجہ کے میں فرما دے سن حضور گفتگو کے وجہ کر دے سن کہیں دے ہیں میں اپنے مامو جان کر ساریاں گلہ پوچھئے ہیں تِفَقَتَم تُو قَالَ الْحَسَنُ وَفَقَتَم تُو الْحُسَنَ زَمَانَ امام حسن فرمان دن میں اے حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھتے لئی سی لیکن میں اے حدیث چھپا کے رکھی حسین کوڑوں کوئی موقع آئے گا بائی جان یہ تو انہوں پتہ ہے ساڑے نانہ جان دیبرو کیوں جے حسن کہنے لیکن میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی جدو میں حسین ہوں حدیث بیان کرنے لگا کہنے لیکن میں حیران ہو گیا امام حسن فرمان دن میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد ہی پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو اور پہلے پوچھ چکے سن امام حسن فرمان دن امام حسن فرمان دن اس تو اگلی گل نے میں نوہور حیران کر دیتا وَوَجَتُو كَدْ سَالَ میں اببا جی کوئی پوچھتا جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا ہوں فرمان دن کوئی فلم ید آمین ہو شیعہ میں اپنے اببا جی کوئی پوچھن واسدے حسین میرے واسدے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی کالالحسین تے حسین کی فرمان دن سال تو ابھی اندخول رسول اللہ میں اپنے اببا جی کوئی پوچھا جتوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جان دے سن پھر حضور تے معامولات کی ہوں دے سن تے فرمان جزہ حضور پھر اپنے اس وقت نو تن حسین تقسیم کر دے سن آن جی جزن للہ عز و جللہ و جزن لے آلی و جزن لے نفسی فرمان ایک وقت تے حضور صرف اللہ وقت تے گھر رکھ دے سن وہ دیوے صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپ سے تے دوسرا اپنے احلی خانہ کو آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا آج کوئی مہمان آیا تے میں دسیہ نہیں کوئی مہمان آکے تے چلا گیا سارے میں تے و جزن لے نفسی سم جزہ جزہ ایک اللہ وقت تے ایک آل وقت تے ایک اپنی ذات وقت تے سم جزہ جزہ بینہ و بین الناس فیردو ذالک بالخاصت علالعامہ ولا یدخر آنم شیعہ امام حسین فرمان دین جڑا حضور اپنی ذات وقت تے وقت تے رکھ دے سن وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے سن کیوں جی تے ولا یدخر آنم شیعہ پھر حضور خاص لوگا نو آماؤ تے ترجیح دے سن خاصا نو بلا کے حضور فرمان دین سن اے گا لنجے اے گا لنجے تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھ دے آن جائے اور فرمایا پھر ایک ذل آجت و ذل آجتہین و ذل حواج فیہ تشاغلوں میں حضور اپنی امت دے معاملات وچی مصروف رہن دے سن ہو وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت بگر کوئی ایک آجت وہ لہکا یا کوئی دو لہکا یا کوئی تن لہکا وا کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تے مام حسین فرمادن پھر حضور اپنی امت دے اسلاح واسطے صحابانو ہی جیڑے خاص لوگ فرمادن سن میری امت دے کم کرو اے میری امت دے کم کرو اے میری امت دے کم کرو اے سوچ میری امت دے بھلائیے او جیڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا او بھی خاص لوگ ان صحابانو اندر بلا گیا حضور فرمادن سن اے کم رہ گیا او فلانے بندے دا کم رہ گیا او فلانے بندے دا کم رہ گیا او فلانے دا اے چیز رہ گئی فلانے دا مکان نہیں بنیا فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا او فلانے دے اتنے بچے انہوں دے آمدنی کم میں اتھے روٹی پچھاؤ اتھے خرچے پچھاؤ او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے انہوں گھوڑا نوہ لے کے دے او بیمار ہے حضور اے سارا کم جڑا درود پڑھنے کے لئے بھی وقت نہیں ہے آج امت کیسی آگئی کہ انگوٹھے چومنے کبھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی انگوٹھ میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لئے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا وہ غریب کا کام رہ گیا اسی لئے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلات بن گئی تو حضور نے فرمایا صحابی انہوں نے فرمایا تُس ہی بناو انہوں نے کہا جی میں تے نہیں بنا دا فلانے صحابی کوئی گھر میں تُس ہی بنا دے انہوں پلات دے دے دیو یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کوئی گھر ہے جس کوئی گھر کوئی نہیں ایک ایڑی امت ہے جیڑے ناڑ ہم سائے تا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بہر یہ ٹاؤن تھے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے جگیاں لیں نہ کس نے پتہ کرنا اے اے میں جس اسلام دیا کہ اللہ کرنا ہوں امام حسین ہے دسیا اگر امام حسین فرما دے میرے نانا جان کی فرما دے فل یبلغ شاہد منکم الغائبہ فرمایا بھائی جیڑے لوگ میرے تاک اپنی ہاجتہ نہیں نہ پچھا سکتے انہوں نے ہاجتہ تُس ہی لے کے آئے کرو میرے انہوں نے معاملات تُس ہی لے کے آئے کرو انہوں نے سارے مسئلے تُس ہی لے کے آئے کرو حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی ہر بندہ حضور نالگال نہیں سی کر سکتا یہ تے حدیثہ میں موجود ہے کہ حضرت عزیفہ ہے جڑے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمت زارد والی حدیث ہے ادھے ویچ امام حضرت عزیفہ فرما دے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا ہو تے میں اپنے واسطے بھی دعا کرا ہوں گا تے تو آڑے واسطی فَسَلَّهِ تُمَعُ الْمَغْرِبَا فرما دے میں مغرب دی نماز ہو حضور پیچھے پڑھی فَسَلَّهِ حضور دے حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نالگال نہیں کر سکتا فَسَلَّهِ شَاہ پھر حضور شاہ بھی پڑھائی شاہ پڑھان تو بعض بھی فرما دے میں حضور دے حیبت اور جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا سُمَّن تَفَلَا پھر حضور اپنے کاشانہِ اقدس گھرِ اقدس دی طرف چل پیا حضور فَتَبَتُو کہنے لگے میں بھی پچھے ہاتھ بان کے پھر چل پیا گلتے ہو نہ سکی فَسَمْيَا سَوْتِ حضور نے پچھے اپنے چلن دی آواز سنی فرما مَنْحَازَاؤ زَیفَتُو آج توجہ فرما مَنْحَازَ فِرْخُدِ فَرْمَائَا وَزَیفَتُو فَقُلْتُو نَمْ فَقَالَ مَا حَاجَتُوْكَ غَفَرَ اللَّهُ وَلِعُمْ مِكَ پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے کہنے میں اپنی امی جاننوں کیا میں حضور کو عرض کر رہاں گا میرے باستے بھی حضور بخش شمنگن تھے تو آڑے باستے بھی فرمایا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب کیا حضورت عزیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانتا ان سے وہ تو کہتے رہے ماند ذرا اور بھی کچھ ماند کیا مانگنا تھا وہ تو جو مانگنے کے لئے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا پھر اس موقع دے فرمایا عزیفہ اب حضرت عزیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میرے آقا نے فرمایا عزیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا تم دعا کرانے کے لئے اللہ تجھے بھی بخش مطا کیا چاہتا ہے انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں فرمایا عزیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لئے آتا ہے زالے کا دور کے لئے آتا ہے فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا کیوں نازل ہوا اس نے آج اپنے رب کلو اجازت طلب کی تھی کیا بھینیو سلمہ علیہ یا اللہ میں آج اجازتیں میں تیرے نبی نو سلام کر کے آموں اللہ میں آجھ Cherule آجھ لئے آجھ 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 اور یہ مجھے خوشخبری تھے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی صحابہ نے سلام پڑھا یہ لوگ آج کرتے ہیں یعنی حضور شان تے وراو میں اینا گلنہ تے خود میں ادھی میری سیت اینا گلنہ تو برباد ہوں دی کلمہ پڑھن تو بات بک بک کرنے دا مطلب ہی کوئی نہیں کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا بیٹھ کے پڑھا حدیثیں جو ان کوئی نہیں لکھیا اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا اے کوئی سوال ہے جی جب فرشتے آئے تھے حضور نے سلام پھر کمیں دیتا ہونے ہیں جناب دسو اے کوئی سوال کرنا لیں جی جمعہ تو بعد پڑھا جمعہ تو پہلے پڑھا اے کوئی سوال کرنا لیں امت دے ہیں جی جس امت جنا کمہ مجھ پہ گئی فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا بیانا فاطمہ تا سیدہ دنساء اہل الجنہ یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ تا زہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے یہ حسنین کریمین کی یہ شان ہے ساری شان ہم میں اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نالگل نہیں سی کر سکتے تو میرے آقا فرمان صلی اللہ امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہیں ضرورت ہیں تو سی لے کے میرے کھڑایا کرو فَإِنَّوْ مَنْ عَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتْ عَمَلَّهِ سَبْتَ اللَّهُ قَدْمَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان فرمان دین جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جانگے جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی او دے قدم قدی نہیں لڑکھڑا جانگے میرے آقا خود فرمان گئے قیامت تک امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان دی مجلس ایک گلہ ہون دین سن اور اس تو علاوہ حضور کسی نکال سنن دے بھی کوئی نہیں سن یدخلونا روادن امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان دی مجلس ایک لوگ خوشی خوشی آنڈر سے یدخلونا روادن او دوڑ دے آنڈر سے حضور کور چلیے حضور کور چلیے وَلَا يَفْتَرِكُونَ إِلَّا عَنْزَوَاقِن امام حسین فرمان دین میرے نانہ جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً يَعْنِ عَلَى الخیر آیا کیسی تے پھر نکڑے آکے میں پھر دنیا دا رہن و ماہ بڑھ کے میرے نانہ جان دی مجلس اجوبارہ دنیا دا رہن و ماہ بڑھ کے وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہنے پھر میں پوچھا فَسَالتُو هم مَخْرَجِهِ فرمائے اے تے حضور تے در اقدس تا حالینا پھر میں اپنے اببہ جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن فرمایا فرمایا میرے نانہ جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی و بڑی محتاط استعمال فرما دے سن سنے جی جڑے ہمیں بک بک کر دے وَتِیْرِ فَلَانَ وَتِیْرِ فَلَانَ میرے نانہ جان اپنی زبان اقدس تھی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جان تھی فرمایا میرے نانہ جان زبان اقدس اسے ویڑے کھول دے سن جدی ضرورت پہن دیسے اس تو علاوہ میرے نانہ جان جڑا زبان اقدس حضور طویلہ سکتے تھے امام حسن کو بھی آئے نا اَنِلْحَسَنِ ابنِ عَلِي قَالَ سَالْتُ خَالِي ہِنْدَ بْنَابِ حَالَ وَقَانَ وَصَافَنْ قُلْتُ سِفْلِ مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواصل اللہ ظان دائم الفکرت لہست لہو راحتن طویلہ سکتے لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَتِن امام حسین تے فرمان دیں آپ ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے تے امام حسن فرمان دیں طویلہ سکتے لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَتِن میرے نانہ جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرمان دیں کہ صحابہ پریشان ہوں حضور کو افتگو کیوں نہیں فرمان آج امت دہ ٹیم ہی نہیں گزردہ فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر طویلہ سکتے لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَتِن میرے نانہ جان امام حسن دے اگلے تے امام حسین دے اگلے یخذنو لسانو اِلَّا فِي مَا یعنی ہے میرے نانہ جان اپنی زبانِ اگدستی ہمیشہ حفاظت کر دیا کر دیا ہاں جتے ضرورت پہ صرف حضور نے اتھے گل کی تھی وَيُعَلِّفُمْ وَلَا يُنَفِّرْهُمْ میرے آقا و مولا اے ہو جی گفتگو فرمان دے سن جدے نار دنیا امڑ کے قدمہ چاہ جان دیسے ہاں جی تے میرے نانہ جان اے ہو جی گفتگو نہیں سن فرمان دے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے خامت لے پورے قبیل دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا انتو پوری قبیل دا سردار ہے جل جا اے میرے نانہ جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ وَاسْحَابَهُ وَسَالَ النَّاسَ امَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرما دے جدو میرے نانہ جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوں دے سن پھر حضور صفحہ دے وجہ نظر فرما دے سن تے جڑا صحابی نہیں سی آندھا حضور پوچھتے سن اوہ کدھر گیا وَيُوَ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب احصاف حجازی نہ رہے نا امامہ نو پتا ہے میرے مقتدی کرے نامقتدی انو پتا ہے کہ امام دی عزت کی ہو جی دوہاں طرف ہو چلی گئی امام انو اپنا ملازم سمجھ دیتے امام کہنے دینا آئے کہ سانو ملازم سمجھ دیتے انہ دی کی احزیت ہے اوہ انہ دیا چولیا کر دیں اوہ انہ دی حیبت کر دیں مقتدی امام دی حیبت کر دیں امام مقتدی انہ دی حیبت کر دیں حضور اے پوچھ دے سن آگے کیے امام حسن فرما دی میرے نانا جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اوہ دی تحسین فرمائی فرما کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی تو تو کمال کی تھی یا تو بڑی سونی تھی گل کی تھی بڑا سونہ تیرا حمل ہے یہ غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرما نانا اے گل غلط کی تھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرما دے جو غلط بات حضور کے سامنے اوہ یا تو آگے لا یقفلو مخافتہیں این یقفلو او یملو میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسے ہور طریقے تھی نہ چل پا ہوں میں بڑا معطاعت ترجمہ کیتا ہے ازا لا یقفلو مخافتہیں اگفلو او یملو لیکل حال ان اندہو اتادن امام حسن میں نہیں ویسے حدیث ہی بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا عود وال یا خندق وال یا ہنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے ہنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسے حدیث اچھ نہیں پڑھیا کسے صحابی نے کیا ہوئے حضور اوہ میری تھی فلانی شہر رہ گئی اوہ یا رسول اللہ میری تھی تلوار گھر رہ گئی اوہ میرا نیزہ گھر رہ گئی حضور اوہ میرا تھی سوان فلانا رہ گیا نا نا امام حسین فرمانن ہر چیز ہر وقت وقت تھی حضور کو تیار رہن دیسے ہاں جی اے احمد لکل حال اندو اتادن ہر وقت ہر حال اچ ہر چیز وقت تھی حضور دے دربارت تیار رہن دیسے کیا ہو جی انہیں نو کی پتا ہے اوہ کمران نو حضور دے سیرت پڑی ہون دی تینہ نو پتا ہون دا کہ پانی صاف قوم نو دینے سڑکا اینج بڑھا کے دینیان اینج لاہور شہر دا لیول اے رکھنے جو کہ جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اچھیاں روڈا بڑھن بادشاہی مسجد نو کوئی اکھیڑن دی لوڈ ہے اے انہوں کہنن انجینئریں انہوں کہنن قوم دی فلا اور بہبوت انہوں کہنن قوم دی خیر خواہی ایک اڑی قوم دی خیر خواہی ایک سال ایک سڑک بڑی دوسرے دا سال پھر کھڑے ہو گئے اوہ جی اے جی فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب ہوتے انہوں جناب پینچر لایا ایک پینچر لایا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا اوہ کہننے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے اے کی اے کوئی تو اڑھے حکومتان نا نا حکومت اے وے جیڑی جناب سلطان اور رنگزیب آلم گیر دی مسجد وے کھو آہ جی نا ہو چوندی یہ اتنی کھلی آہ جی آہ جی آہ دا کیا ہوں جناب اُتھی ہیں سیڑھیاں وے کھو اے تے مسید تو نکڑن لگیا ساڑھے دروازے کتنے کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوں دا کوئی فلانی شاہ نو رو رہا ہوں دا کوئی جتی پانڈاڑی جگہ نو رو رہا ہوں دا اے 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 اسنو کہنے انجینئرنگ انو کہنے غیرت انو کہنے ایمان انو کہنے قوم دے جڑے میمار کہ انہا قوم دی اصلاح کی تھی اے کہنے اصلاح ایک شیرشاہ سوری دی ایک جی ٹی روڈ ہے کیا ہوں جی اے جی ٹی روڈ شیرشاہ سوری جنرنیلی سڑک انہیں بڑھائی شیرشاہ سوری نے کوئی جناب اتھے ٹرنک گین گین ٹرک بھی نہیں کر رہا ہوں دے ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہا ہوں دے کوئی فیل نہیں ہویا ہوں دا انہیں بھی تاخر جنرنیلی سڑک بڑھائی انہیں بھی موٹر وے بڑھائی کلر کا آر تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوں دے گین 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 کر دیا کوئی اتھے فیل ہویا کوئی اتھے فیل ہویا کڑا اے کی دوڑی انجینئر ہیں گے یہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بڑھائی تے تسا جا کے کیڑے پہڑا میں چکڑی سڑک کہ جتے جا کے سارے ہیں دے ٹریلے بھی فیلتے جناب بچارے سارے ہیں دے اتھے اٹھے ٹرک فیل کھڑے ہوں دے میں ویک کے تے ہسنا ہونا نا جایا کہنا کھنے ترقی کی تی یہ خود بند ماش سن گھنڈے سن انہیں تے پیسہ کھانا سی شیر شاہ سوری تے فقیر سی ہاں جی سمجھا ہی بات حضور دی امت تا خیر خاصی اور کیا مطہ کہ اوہ جی سڑک کسے نہیں بڑھانی جوڑی شیر شاہ سوری بڑھا کے چلا تے خالی شیر شاہ سوری سڑکہ نہیں بڑھائی ہاں عدل بھی اتنا وڈہ کیتا کہ اوہ دے دور اچھ کوئی زنانی سونے دا تھال لے کے قابل تو لے کے تے دیلی تک جان دی سی کسے چور دی جرت نہیں سی ہون دی اس نے سونے والوے کے کیوں جی فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کیسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پچھے بھی نہیں رہنا اینج سرات مستقیم اتے قیم رہنا اہا جی اے میرے نانا جان نے افضلو میندو عموہم نصیتا سنا جی اینجی اوز علامہ اینجی اوز یعود و نصارہ کو پیسے کھا کے اے تھے مسلمانا نو گمراہ کرنا تے اے تھے جناب کرنا جی فلانی اینجی اوزے فرمایا افضلو میندو عموہم نصیتا فرمایا حضور دی ہاں جی دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندہ سی نا اوہ ہوندہ سی جڑا حضور دی امت سب تو بڑا خیر خواہ ہوندہ سی وآزمو میندو منزلت نحسنو مواساتا وموازرہ فرمایا میرے نانا جان دی ہاں آزم سب تو عظیم بندہ کڑا ہوندہ سی جڑا سب تو بڑا حضور دی امت خیر خواہ اور حضور دی امت بہت اچھانوالا ہوندہ سی کیوں جی اے آج اینجی اوزیہ دی کلنا کردیں افضلت آزم اے امام حسین فرمادیں میرے نانا جان دے نزدی افضلت آزم کون ہوندہ سی جڑا حضور دی امت کم کردہ سی حضور دی امت بوجھ اٹھاندہ سی حضور دی امت جو میں انہوں نے بھلا کردہ سی انہوں نے معاملت کردہ سی مددگار ہوندہ سی تے اوہی بندہ حضور دی ہاں افضل بھی سی تے آزم بھی سی تے فرمادیں پھر میں سال تو ابھی ام مجلس ہی فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس تھا جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی تے فرمایا سال تو ام مجلس ہی فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آن دی سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھ دی سن جدو حضور اٹھ دی سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھ دی اور جلس حیسو ینتہیہ المجلسو اے تے گل بڑی عجیبے اے تا ترجمہ میں کر دینا فرمایا حضور جدو مجلس آن دی سن جتھے آ کے مجلس سے جو داخل ہون دی سن حضور اٹھ تھی بیٹھ آن دی سن اے علیدہ با آتے پھر جتھے بھی حضور بیٹھنے سن مرکز تے وہی جگہ بڑھ جانتے ہیں جہاں 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 رکھوا ہے پھر صحابہ اینج بیٹھتے ہیں حضور اٹھے بیٹھتے ہیں رکھ اینج ہو گیا جہاں حضور ادھر آ کے بیٹھے تھے پھر رکھ اینج ہو گیا اے تے غیسو ینتہیہ المجلسو حضور جتھے بھی بیٹھتے ہیں پھر مجلس تو وہی مرکز بڑھ جانتے ہیں ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جانتے ہیں وَيَا مُرُوا بِزَا لِكَ حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر فرمایا میرے نانا جانتی مجلس سے ایک لخت چویہز آروی صحابہ بیٹھے سننا تو حضور نے ہر ایک نود حق دیتا کیا ہوں جی ایمام حسین فرما دی اگلی گالتے بہن ڈاڑی لَا يَحْسِبُ جَلِیسُ أَنَّا حَدَنَ أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ آپ نے فرمایا میدانے عرفات جتے تھے پکی گا لینا ایک لکھ چویہزار صحابہ احسن اس دن تا پکی گا لینا مصدلفہ بچوی ایک لکھ چویہزار سن منا بچوی ایک لکھ چویہزار سن حضور نے آخری حجت الوداد خطبہ دیتا اوہ چویہزار سن ایک لکھ چویہزار بارال انہ تین مقام ہوتے جمع سن لیکن لَا يَحْسِبُ جَلِیسُ أَنَّا حَدَنَ أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ امام حسین فرما دی ایک لکھ چویہزار عرفاتج موجود سن لیکن ایک لکھ چویہزار اچھو قضی ایک نمی لَا يَحْسِبُ جَلِ گُمَانْ بھی قدی نہیں سی کیتا حضرت بلال نے کہ میرے ناڑو زیادہ حضور فلانے ناڑ پیار کر تیری ہر آدھا پہ ہے جہاں فیدہ اسی جنہ دی اگر نہ کرنے ہو ایتھے عرشہ آکے تھے مک گئی غسن بھی آکے ختم کیوں جی غسن بھی آکے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس کیوں جی اخلاق بھی آکے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے حضور جڑا چلنا اتھی بھی ہاتھ جو اے ہو جی چال کسی دی نہیں اے ہو جی ویکھنہ کے سیدہ نہیں اے ہو جی عطا کسی دی کوئی نہیں اے جی پیار بندوں کے کرے تھے ایتھے کرے حضور کی بات کرو حضور سے پیار کرو جن کی ہر عدہ کوئی ہے جی کائنات ہے ایتھے تھا دس بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا دس بندے بیٹھے ہو تے بندے تا جھکا اس طرف ہی ہوندہ جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا ہو دے پیسے جی بری ہوئے آہ جی غریبہ نو ہے دربارہ ہوتے بھی لوگ دال کھواندن تے امیرانو مرغے کھواندن اے تے اے 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 میں تھوڑی بربادی ہوئی ہے آہ امام حسین فرماندن قدی حضور کو بیٹھا نارے گمانوی نہیں سی گزریا کہ میرے نارو وقت کے حضور دہا اوہ زیادہ عزت والا ہے من جالسا ہوا فاوتا ہوا فی حاجت سابرہ حتی یکونہ ہوا المنصرف وانہ اے غلط ہے ویسی مگ گئی فرمایا حضور کوئی جیڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لے رہا آیا اوہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا حضور سابرہ حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے امام حسین فرمادے نے حضور نے ساری زندگی کسی نوے نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لئے جانا ہے حتی یکونہ والمنصرفانو یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے اے تیری ہر ادا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالے کے حسنوں عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تے کہنے حضور مسجد تشریف فرماسن تے میں نوے کے حضور اٹھ کھڑے وئے کہنے میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی بن کہنے میں نوے حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لے آرہ سن میں نوے نار کہنے راستے ویچ ایک مائی بڈی ملی رسول اللہ نو فرماسن بھائی ایک بڈی مل گئی حضور نوے رستے عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر کہنے لگے انہیں حضور نا گلہ شروع کیتی ہیں کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہنے میں تھاک گیا کہنے میں آک گیا انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی لیکن رسول اللہ نے انہیں فرمایا مائی اور بھی بڑے کام کہنے لگے انہیں جدو گفتگو ختم کی تھی نا تے پھر حضور چلے تے کہنے پھر دوسری باری میرے دل نے قوائی دیتی اللہ دے نبی وان کہنے جدو حضور کاشانہ اکدس تے تشریف لیا ہے تے گدہ سی اس رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرما دے سا او دے وچ روئی نہیں سی بری ہوئی خجوران دی چھال بری ہوئی سی خجور دے پتے بری ہوئی سا کیوں جی سوفیں ہوتے سینڈ آرے نو کی پتہ ہے او نا اس گدے ہوتے سو کہ حضور بدرج گئے گاروچ اے ہو جائے صورتحال تے پھر جی وی کسام دے چلے ہوئے کھانے کھانا رہے تے وی کسام دے اہا جی او گدے بنانا رہے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے وی کسام دیا پگڑیاں پانا رہے تے وی کسام دے جناب پروٹوکول تے وی کسام دیا گڑیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے اے نا دین تا کام تھوڑا کرنا سی اے نا تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں اسی بھی ہوئے جو گدے تے کدی سوڑے جیتے ہوئے چھال بھری ہوئے اے نا تا کھانا سا ہی نا پکی ہوئے تے مریدانال نراز ہو جانے ہاں مولوی تقریر کرنے جان دے وال جا روٹی نا پکی ہوئے دے بعد ہی لوگ دے بیستی کر دینے یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بیستی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی اس واسطے اقبال کہندہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازا من اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ تامین حق بحق داران سپرد بندگاران مسند خاکان سپرد اے تیور موضوع دوسری طرف چلے جانے میں ان گل مکان لگا اے میں امام اے جی کسی کربلا بیان کی تھی امام حسین تھی حدیث پڑھ کے بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اے آلے میں موسیقی 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 توجہ باگ جنت کے ہیں بار مدخ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہاتہ بوستانِ اہلِ بیت سرشہیدانِ وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانِ اہلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانِ اہلِ بیت بے عدب گستاق فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت مریم مذیک محمد ایبی قدیل آیا محمد ایبی قدیل آیا محمد ایبی قدیل آیا توجہ جی آخری حدیث ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی ایجی چھڑ دیتی دوسری حدیث امام علی رضا اے نیشہ پور آپ گھوڑے ہوتے سوار سن آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئی تے لوگاں نے کیا حضور دیدار کرا جدو امام علی رضا نے کپڑا چہرے تو اٹھایا تے دنیا غش کھا کے ڈے پھئی وی ازار تے خالی محدث تے عالم سن وی ہزار تے او سن جنہو حدیث لکھی تے امام دا تا تسی اندازہ لاسکتے کتنی لکھا امام ہونے وی ازار تے علماء سن تے محدثین سن فقیح سن مفسر سن بعد جدو کلم دواتا گینیاں گئی ہیں تے وی ہزار بندہ سی جڑو حدیث لکھ رہے سی لوگاں نے امام علی رضا نے کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناو تے آپ نے فرمایا قال حدسنی ابی موسی القاظم آن ابی جعفر ان السادق آن ابی محمد ان الباکر آن ابی زین الابدین آن ابی الحسین آن ابی علی ابن ابی طالب قال حدسنی حبیبی وکرت اینی رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال حدسنی جبریل قال جبریل سمیت رب العزت یکول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی اس رویہ یہ جڑی حدیث ہے نا یہ دی سنہ دچ سارے ائمہ آل بیتن قال حدسنی ابی موسی القاظم امام علی رضا کہندے نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جان امام موسی قاظم نے آن ابی جعفر ان السادق امام موسی قاظم کہندے نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام جعفر ان السادق نے او کی کہندین آن ابی محمد الباکر او کی کہندین میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام محمد باکر نے او کی کہندین آن ابی زین العابدین او کی کہندین میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام زین العابدین نے امام زین العابدین کیا کہندین آن ابی الحسین مجھے یہ حدیث بیان کی میرے اببا جی امام حسین نے آن ابی علی ابن ابی طالب امام حسین کہندین میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ علیہ وسلم توجہ اور قال حدثنی جبریل تو مولا علیہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کیتی جبریل نے تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہاں جی کیا سنا یقول لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے فمن قال دخل حسنی کہ جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ میرے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا فمن دخل حسنی امن امن عذابی جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا امام احمد بس آخری بات میری گفتگو ختم امام احمد بن عمل کہتے ہیں لَوْقُرِ اَتْحَازَ الْإِسْنَادُ عَلَا مَجْنُونٍ لَبْرِعَ مِنْ جُنَّتِ ہِ امام احمد بن عمل کہتے ہیں اے جڑی سنا دینا قَالَ حَدَّسَنِ عَبِي مُوسَ الْقَازِمْ آنَا بِي جَعْفَرِنِ سَادِقْ آنَا بِي مُحَمَّدِ الْبَاقِرَ آنَا بِي زَيْنِ الْآبِدِينَ آنَا بِي الْحُسَيْنَ آنَا بِي عَلِي ابنِ عَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّسَنِ حَبِي بِي وَقُرَّتُ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ حَدَّسَنِ جِبْرِیل قَالَ سَمِتُ رَبَّ الْعِزَى کہیں دیں اے سند جیڑینا لَوْ قُرِعَتْ حَاظَلْ اسْنَادُ عَلَا مَجْنُونٍ لَبْرِعَ مِنْ جُنَّتِ ہِ امام احمد بن عمل کہیں دیں اے جڑی پوری سند میں پڑھینا دوبارہ اے کسے جلے ہوتے پڑھی جائے تے سندی برکت نہ ہوتا جلہ پان ختم ہو جانا کیوں جی مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمتِ اللِّ الْعَالَمِينَ آئمامِ اولین وآخرین بانوِ تاجدارِ حَلْتَ مرتضى مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارش اور مادرِ آن قاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰز وگرنا گردِ تربتِ عشق گردیدہ میں سجدہ حابر خاکِ اوپا شیدہ میں بس ادھا میں ویسے برکت واسطے پڑھے کیوں جی اقبال اقبال کہندہ ہے حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا شریعت دیاں پابندیاں نہ ہون دیاں میرے پیرہ مجھ زنجیر نہ ہون دی پھر اقبال پھر کی کر دینا پیشِ نظر وہ نوبار اور سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے آہ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبائک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں لبائک